اگر آپ کے پاس اتنی بڑی جانکاری تھی تو سب سے پہلے فلم بنانے سے پہلے آپ کو چاہیے تاکہ دیش بچاتے آپ آپ سرکار کے پاس جاتے اور یہ ٹیٹا دیتے اور کہتے کارروائی کیلئے لیکن آپ نے فلم بنائی تاکہ آپ پیسہ کما سکیں روپیہ کما سکیں آپ کو دیش سے کوئی لینا دینا تو یہ تو سرکار کے ناکامی ہے نا آپ کو تو چاہیے کہ سرکار کے خلاف پریس کانفرنس کی کس کے خلاف یہ آپ پریس کانفرنس کر دیں کس کو آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں کس کو یہ آئینہ دکھا رہے ہیں کس کو دکھانا چاہتے ہو یہ تو سرکار کے خلاف آپ کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے یہ جو فلم میکر رہے ہیں کہ آخر سرکار نے کھو اب تک کارروائی نہیں کی اتنے دن سے صرف یہی آرہا ہے کہ باکس آفیس پر ابھی بھی پیسے کما رہی ہے اتنے کرو کما لیے کارروائی کیا ہوئی یہ تو بتائیے آپ کشمیر فائلز بن گئی روپیا خوب کما لیا لیکن کیا ہوا پنڈیتوں کا دھاک کے تین پات کیا ان کی کوئی مدد ہو سکی کس نے ان کی مدد کی آپ بتائیے ہمیں بات کر رہے ہیں منوش تیواری میں ان سے جاننا چاہتا ہوں بتائیں تیواری بھی آپ بھی پنڈیت ہیں آپ بھی برامر ہیں بتائیے آپ نے کشمیری برامروں کے لیے کیا آپ نے کر دیا آداب میں ہوں ممتازہ لمریزی اور میں بات کروں گا اس وقت تکیرلا اسٹوری کی جس پر گھمسان جاری ہے سیاست بھی کافی تیز ہو گئی ہے کیونکہ کوئی مددہ شاید ہاتھ نہیں لگ رہا ہے اگر ساحل اور ساکشی کا معاملہ آ جائے جو کی ایک بڑا ہینیس کرائیم ہے اس کو بھی لب اسٹوری سے جو دیا جائے گا لب جہاز سے جو دیا جائے گا اور دکیرلا اسٹوری بھی سامنے آ جائے گے اور پھر کشمیر فائلز کو بھی لایا جائے گا کیونکہ سیاست کرنی ہے اور ملک میں نفرت پھیلانی ہے اور اسی بات کو لے کر کے جہاں ایک طرف ملک کے مشہور و معروف اداکار نصیر الدین شاہ نے بیان دیا وہیں اب اس کے جواب میں بھاچپا نے بھی جواب دیا لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ کافی کمائی کرنے کے بعد اب جو فلم میکرس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 32 ہزار کا جو ہمارا دعویٰ تھا وہ صحیح ہے اور اس کو ہم پروف کر رہے ہیں اب انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں سات ثبوت پیش کر دیئے ہیں میں ان تمام چیزوں پر بات کروں گا سب سے پہلے یہ کہ آخر نصیر الدین شاہ نے کونسا ایسا بیان دے دیا کہ جس سے بھاچپا تل ملا گئی پھڑ پھڑا اٹھی اور اس نے آنن فانن میں نصیر الدین شاہ کو جواب دے ڈالا جو موں میں آیا وہ کہہ دیا اب دیکھیں کہ نصیر الدین شاہ نے کیا کہا نصیر الدین شاہ نے دراصل اخبار کو دیئے اپنے ایک انٹریو میں کہا کی افواہ بھیڑ پراز یہ ایسی فلمیں ہیں کہ جو باکس آفیس پہ جا کر کے دم توڑ رہی ہیں جبکہ فلمیں بہت اچھی ہیں لیکن دکیرلہ اسٹوری وہ کافی اچھی کمائی کر رہی ہے اور باکس آفیس پر شاندار پردرشن کر رہی ہیں لوگ اس فلم کو لے کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں لیکن نہ میں نے ابھی اس فلم کو دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھنے کا میرا من ہے یہ نصیر الدین شاہ کا بیان آیا نصیر الدین شاہ آگے کہتے ہیں کہ ہٹلر کے وقت میں جو سرکاریں ہوتی تھیں وہ یا تو فلمیکر سے اپنے اوپر فلمیں بنواتی تھی اور ان کی تاریفیں ہوتی تھی خوب تاریف کی جاتی تھی اور اس میں دکھایا جاتا تھا کہ سرکار نے دیش کے لوگوں کے لیے کیا کیا بڑے بڑے کارنامے کیے اسی لیے کئی فلمیکر جرمن چھوڑ کر ہالیوڈ چلے گئے اور وہاں فلمیں بناتے تھے اب یہی سب کچھ یہاں ہو رہا ہے یعنی ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ نصیر الدین شاہ کا بیان آیا جس پر بھاشپا کو مرچی لگ دیتا منوش تیواری جو کی سنگر بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں کئی فلمیں ابھی آپ نے دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پر بھی کافی چلا جب بھگوہ کا ماملہ اٹھا تھا جب پتھان فلم آئی تھی تو ان کی کافی ویڈیو سامنے آئے تھے اب انہوں نے جو بیان دیا اس کے جواب میں کہ یہ فلم جو ہے دیکیرلہ اسٹوری یہ فیکٹ پر مبنی یعنی حقیقت پر بیز فلم بنی انہوں نے کہا کہ جو پیڑیتائیں ہیں یعنی جن کے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں انہوں نے اپنی شکایت تک درج کرائی اگر نصیر الدین شاہ میں دم ہے تو وہ کوڑ جائیں کرلہ اسٹوری کے خلاف مخدمہ درج کرائیں انہوں نے کہا کہ کشمیر فائلز یا ایسی فلموں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا گھر پر بیٹ کر ایسی باتیں کرنا آسان ہے لیکن ایک بھارتی ہونے کے ناتے یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں تو یہ بات بھاجپا کے نیتا اور فلم اداکار منوشتواری نے نصیر الدین شاہ سے کہی خیر انہوں نے فیکٹ کی بات کی لیکن سوال یہ ہے اور یہ بھی کہا کہ آپ کوڑ جائیے لیکن کیا منوشتواری جی آپ کو یہ نہیں پتا کہ جب کوٹ لوگ پہنچے تو یہی فلمیکرز انہوں نے جا کر کے کیفی ڈیوڈ دیا حلب نامہ دیا اور کہا کہ فکشن ہے فیکٹ نہیں ہے کیا یہ بات فلمیکر نہیں کہی یہ بھی دیکھنا چاہیے اور جو بات سوال یہ ہے کہ کوٹ نے کہی اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ فلم ہے فیکٹ نہیں ہے اور اس لیے ایسی فلموں کو چلنے دینا چاہیے فلمیں کس لیے بنائی جاتی ہیں کیا فلمیں اتحاس کو پیش کرنے کیا بنائی جاتی ہیں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہیں کیا فلمیں جو ہے کوئی ایشو پیش کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں اور اگر پیش کرنے کے لیے بنائی بھی جاتی ہیں تو اس کو کیسے فکشنائز کیا جاتا ہے آپ تو فلم کے آدمی ہیں آپ سے بہتر کون جانے گا لیکن انہوں نے یہ جواب دیا ہے نصیر الدین شاہ کو کہ وہ کوٹ چلے جائیں کیا نصیر الدین شاہ کو نہیں پتہ اب آپ میں بات کروں گا اور پھر آخری میں جو میں بات کروں گا وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو میں سوال کروں گا وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اب آئیے میں بات کرتا ہوں فلمیکر سے انہوں نے پریس کونفرنس کر کے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ جو ہم نے بتیس ہزار کا دعویٰ کیا تھا کہ ہندو لڑکیوں کو کنورٹ کیا گیا مسلمان میں اور پھر آئیے س آئیے س کے لیے ان سے کام کرایا گیا یعنی ایسی چیزیں جو ہیں وہ انوالو کی گئے یہ انہوں نے اب انہوں نے سات ثبوت دی ہیں اور یہ فلمیکر جو ہیں ان کا نام ہے وپل شاہ اور صدیت تو سین انہوں نے پریس کونفرنس میں یہ دعویٰ کیا ہے اور میڈیا یہ چلا رہا ہے کہ ایک بہت بڑا خلاصہ کر دیا ایک سنشہ پیدا کرنے والا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ہمارے میڈیا بندوں پر حالانکہ اب تو حیرت بھی نہیں ہوتی ہے کہ جب اتنا بڑا معاملہ تھا اور یہ معاملہ سامنے آ گیا تھا تو سرکار ہماری کیا کر رہی کیمر میں بیٹی ہے ہماری ایجنسیا کیا کر رہی ہے کیا سارے ثبوت ساری باتیں جو ہے وہ فلمیکر ہی ٹی کریں گے سب فلمیکر ہی بتائیں گے تو ہماری جانچ ایجنسیا کیا کریں گے ہماری خفیہ ایجنسیا کیا کریں گے ہماری جو سرکار ہے وہ کیا کرے گی مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو فلمیکر ہیں ان کو یہ جانچ ایجنسی میں ان کو کر دینا چاہیے اور اس کا سپریٹینڈن یعنی پورے دیش کا انچارج ان کو دے دینا چاہیے تو ابھی تو انہوں نے 32 ہزار کیرلا سے نکالا ہے پورے دیش سے ہو سکتا ہے کہ 32 لاکھ نکال دیں یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں بہت قابل لوگ سمجھ میں آ رہے ہیں کافی پڑھے لکے لوگ سمجھ میں آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تو ثبوت کے ساتھ چیزوں کو پیش کر دی اور ہماری ایجنسیاں جانچ ایجنسیاں این آئیے جیسے اور بھی جو جانچ ایجنسیاں ہیں وہ سب موتاکتی رہ گئیں کسی کو کچھ پتا ہی نہیں چلا اتنا بڑا کنورجن ہو گیا صرف کیرلا میں اور سب خاموش تماشائی بنی رہی کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا لیکن سوال ایک بہت بڑا یہ جو میں کروں گا انہوں نے کہا کہ ایک ثبوت پیش کی آئیں اور ثبوت میں انہوں نے کہا کہ دراصل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بچہ ہے جو سنگھی اور ہندووں پر نشانہ ساتھ رہا ہے کھل لم کھلا لیکن اس بچے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہوا کیا مطلب ہوا اس کا کہ کیا مطلب ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ کنورجن کے لیے کیا کوئی کنورجن کرنے والا اس طریقے کی حرکت کرے گا کہ وہ کھل لم کھلا جو ہے وہ سنگھی کو اور ہندووں کو گالیاں دے گا کیا گالیاں دینے سے کنورجن ہوتا ہے نمبر ایک بات میں ان کی بات کا جواب میں چاہتا ہوں انہوں نے جو یہ بات کہی پھر انہوں نے کہا کہ CNN کی ایک ڈکومنٹری ہے جس کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے کنورجن کیا گیا تو ڈکومنٹری تو BBC نے بھی پیش کر دی تھی پھر اس پر ہائے توبہ کیوں ہے اگر ڈکومنٹری اتنی ہی سہی ہوتی ہیں تو پھر BBC نے جو ہندوستان کے بارے میں ڈکومنٹری دکھا دی اس پر اتنا ہائے توبہ کیوں ہو گیا چھاپے ماری تک ہو گئی اور کیا کچھ نہیں ہوا کیوں اس کو جھوٹ کھا گیا کیا اس ڈکومنٹری کو آپ سدیپتو جی آپ اس کو سچ مان لیں گے بپل شاہ کہ آپ اس کو سچ مان رہے ہیں اب آج آئیے اور ایک بار کیرل کے کچھ گاؤں میں شریعہ چلایا جا رہا ہے یہ اس میں کہا گیا تو اگر اتنی بڑی بات تھی تو پھر اس کی جانچ کیوں نہیں ہوئی اس معاملے کے پوری جانچ ہونی چاہیے تھی دیکھنا چاہیے تا روک لگنی چاہیے تھی کیوں نہیں لگائی یہ بات تو بہت پرانی ہے پھر انہوں نے کہا کہ امان چانڈی جو اس وقت سی ایم تھے انہوں نے سات ہزار سات چلنے دیا گیا اور کیا سرکار نے کچھ کیا پھر نو سال کی بھاج سرکار ہو گئی مودی جی کی سرکار ہو گئی آپ فلم بنانے میں لگے ہوئے تھے تا کہ آپ پیسہ کما سکیں اگر آپ کے پاس اتنی بڑی جانکاری تھی تو سب سے پہلے فلم بنانے سے پہلے آپ کو چاہیے تا کہ دیش بجاتے آپ سرکار کے پاس جاتے اور یہ ڈاٹا دیتے اور کہتے کاروائی کیجئے لیکن آپ نے فلم بنائی تا کہ آپ پیسہ کما سکیں روپیہ کما سکیں آپ کو دیش سے کوئی لینا دینا اگر میرے پاس ایسی کوئی جانکاری کبھی آئے تو میں قسم خواہ کر کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں جاؤں سرکار کے پاس حکومت کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ کاروائی کیجئے میں یہ نہیں کروں گا کہ سب سے پہلے فلم بناؤں گا اس پہ اور خود پیسے کماؤں گا پچیس کھرچہ کروں گا اور پانچ سو کروڑ کماؤں گا اور روز نئے نئے شوٹ آؤں گا اگر اتنی بڑی جانکاری تھی میں پھر کہہ رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری تھی کہ ان مہلاوں کی ان لڑکیوں کی ان بہنوں کی مدد کرتے آپ سرکار کے پاس دائرے گیاتے نو سال سے یہاں پہ مودی جی کی سرکار ہے جو راست کے لیے کام کر رہی ہے وہاں جانا چاہیے تا آپ کیوں نہیں گئے آپ آکڑے جھمہ کرتے رہے لیگ بھی نہیں کیا تا کہ آپ فلم بنا سکے اس پر روپیہ کما سکے آپ جیسے کشمیر والوں نے کما کشمیر فائلز بن گئی روپیہ کما لیا لیکن کیا ہوا پنڈیتوں کا دھاک کے تین پات کیا ان کی کوئی مدد ہو سکی کس نے کی مدد کی آپ بتائی ہمیں بات کر رہے ہیں منوش تیواری میں ان سے جان نا چاہتا ہوں بتائے تیواری بھی پنڈیت ہیں آپ بھی براموڑ ہیں بتائی آپ نے کشمیری براموڑ لیے کیا آپ نے کر دیا اس فلم کے بعد کیا وہ سرکار نے کر دیا جواب دیجی آپ جواب چاہیے مجھے میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کے حمایت میں کام ہو ان کے حق میں کام ہو ان کو ان ساتھ ملے تو دیجی صرف کنورجن سنٹر کھولے گئے اور 2015 میں یہ 900 تھے اور 2016 میں ان کی تعداد بڑھ گئی اور انہوں نے بڑے پیمانے پر دھرمان ترل کی یہ ساری ریپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے فلم میک اس پھر وہی بات آگئی کہ اتنا سرکار کے خلاف پریس کانفرنس کی کس کے خلاف یہ آپ پریس کانفرنس کرتا کس کو یہ باتیں بتا رہے ہیں کس کو یہ آئینہ دکھا رہے ہیں ستاروں سے آگے جہاں دیکھتے ہو گریبہ میں دیکھو کہاں دیکھتے ہو چُراتے ہو نظریں حقیقت سے تم بھی کہاں آئینہ ہے کہاں دیکھتے ہو سوال یہ کہ پریس کانفرنس ہے کس کے لئے آپ کس کو بتانا چاہتے ہو کس کو دکھانا چاہتے ہو یہ تو سرکار کے خلاف آپ کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے یہ جو فلم میکر ہیں کہ آخر سرکار نے کیوں اب تک کارروائی نہیں کی اتنے آپ اس پوری پریس کانفرنس میں کیا یہ بتا زکے کہ ہماری سرکار نے یہ کارروائی کی کیوں آپ نے بتایا آپ بتانا چاہیے تھا اس پریس کانفرنس میں کیا آپ کی سرکار میں کسی سے بات ہوئی گرہ منطرالے میں بات ہوئی کیا آپ گرہ منطرالے گئے آپ پریس یہ بہت بڑی پرابلم ہے اگر یہ ہے میں سچ کہہ رہا ہوں بہت بڑی پرابلم ہے اور سب سے زیادہ پیڑی اگر آتنگ وادیوں کوئی ہے تو میں ممتاز عالم رزوی آج سے نہیں چودہ سو سال سے اگر یہ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سمجھ سے آئے اور اس پر آپ اس طریقے پریس کانفرنز مت کیجئے سرکار سے سوال کیجئے چلیے سرکار کے ساتھ بیٹھئے آپ نے کہا ایک اور ہندو سیوہ کندرم سنگٹن کے بارے میں کہ اس سنگٹن نے سال دوزار دو سے من پلے تن ورجن پر قرانت کاری کام کیے اور چودہ ہزار سے زائد کیج کو ہندل کیا میں بارک بات دیتا ہوں اس سنگٹن کو لیکن پھر وہی سوال آ گیا کہ سنگٹن کام کر رہے ہیں آپ کام کر رہے ہو سب کام کر رہے ہیں لیکن سرکار کیا کام چلیے آپ نے پتا کر لیا مسلمانوں کا کیسے پتا چلے کیا وہ نہیں پتا لگایا جانا چاہیے لیکن پھر وہی اسی سرکار نے مائٹ ریپورٹ دیتی کیا آپ کو نہیں پتا خود جب ہوم مینیسٹر تھے اس دیش کے گرہ منتری تھے راج دیش پر آئی آئی اس کا کوئی اثر نہیں ہے کیوں وہ ریپورٹ آئی پھر سنصد میں کیا اسی کوئی بڑی ریپورٹ پیش کی گئی اس طریقے کا آئی 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 پھر جو آپ نے ساتھ ثبوت دیئے میں جاننا چاہتا ہوں وپل شاہ جی آپ سے جو آپ نے ساتھ ثبوت دیئے ہیں کیا اس میں ایک بھی سرکاری ایجنسی وں کیا پارلیمنٹ میں پیش کی گئی کوئی ریپورٹ ہے جو آپ نے دکھا یا کوئی ایسی ریپورٹ ہے کوئی سرکاری ریپورٹ آپ پیش کرتے یہ سنگ اٹھان وہ سنگ اٹھان وہ یہ 32 ازار کھڑا اس کا مطلب ششی ترور کو چاہیئے کیونکہ آپ نے ثابت کر دیا لین پھر ہوئی کہ آپ نے جو کوٹ میں کہا وہ کیا جھوڑ بولا تھا یہ تو اور بڑا بلینڈر ہو گئی کہ آپ نے جب حلپ نامہ داخل کیا تو اس میں آپ نے کیا کہا کہ فکشن ہے فیکٹ نہیں یہ جو آپ نے بڑرا کیا تھا کہ نہیں تین ہے 32 ہزار نہیں ہے وہ کیوں آپ نے جھوڑ بولا تھا کیا اس پر آپ سزا کے حق دار نہیں ہیں بلکل آپ سزا کے حق دار ہیں اس کا مطلب کہ آپ نے کو گمرا کیا آپ کے پاس فیکٹ فگر تھے لیکن آپ نے کو نہیں بتایا آپ نے کو سامنے جھوڑ بول دیا یہ سوال ہے آپ کے سامنے دیجئے جواب اس کا میں پھر کہتا ہوں کہ اگر واقعی ایسا ہے اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں تمام جانچ جنسیوں چاہیے کس کے جانچ کرے مام اور میں تو کہوں گا کہ ویپل شاہ کی بھی جانچ ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ بھی کسی کے ہاتھ میں کھیل رہے ہوں ان کی بھی جانچ ہونی چاہیے کہاں سے لے آئی یہ تمام اتنا تام جھان اور اگر صرف پیسہ کمانے کے لیے سب کر سنام کر رہے جو دیش میں کبھی نہیں ہو ہے وہ آپ موڈی سرکار میں دکھا رہے کہ موڈی سرکار میں ایسا ہو گیا چھپپن انج کی چھاتی والی سرکار کے سامنے آپ نے اتنے بڑے سوال کھڑے کر دیئے کہ نو سال ہو گیا اور سرکار کچھ نہیں کر سکی اور ہم فلم میکر ہو کر کہ اتنا بڑا کارنامہ کر دیا کتنے بڑے بڑے ڈاٹاز جو ہے وہ پیش کر دیئے کیا ہے سچائی یہ آپ ضرور بہت شکریہ موسیقی